بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن ناظرین اس میں ہی نے پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تائناتی ہونی ہے اس حوالے سے پاکستان کا سوشل میڈیا ہو مینسٹری میڈیا ہو اب کچھ بھی یوٹیوب کھول لیں اسی حوالے سے ہی خبریں آتی رہتی ہیں اگر ہم گوگل پر سرچ کر رہے تو پاکستان آرمی کے جو لیفٹنر جنرل سینئر موسٹ ہیں ان میں سب سے اوپر لیفٹنر جنرل سید آسم منی رحمت شاہ کا نام آتا ہے اور دیگر کا نیچے نام ہے لیکن اصل میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں مسکنسپشنز ہیں اور ایک آدم نام ایسا ہے جو کہ پاکستانی مسکر رہے ہیں یو نیور نو کہ آپ سید آسم منی رحمت شاہ کے نام کا ویٹ کر رہے ہو اور جب نئے آدمی چیف کا اعلان ہو تو وہاں پر کسی اور کا نام ہو اب انہی میں ایک نام لیفٹنر جنرل وسیم اشرف کا ہے یہ جو لیفٹنر جنرل ہے ان کا نام جو ہے وہ گوگل پر اگر آپ وکی پیڈیا پر یا کئی پر سرچ کریں تو یہ سرونگ جو لیفٹنر جنرل سے ان کی لسٹ میں نہیں ان کا نام آتا لیکن آج سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے مطابق پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہے ان کی جو تائناتی ہے ان کے لیے لیفٹنر جنرل وسیم اشرف کا نام بھی زیرے گور ہے اور ان کو بھی پاکستان کا نیا آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ لیفٹنر جنرل آسم منیر جو ہے وہ ٹاپ موسٹ سینئر ہے لیکن اصل میں جو سب سے زیادہ سینئر ہے ان کا نام لیفٹنر جنرل وسیم اشرف ہے اور انہوں نے انیس نومبر کو ریٹائر ہونا ہے جبکہ جو لیفٹنر جنرل آسم منیر ہے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے ستائیس نومبر کو جو لیفٹنر جنرل آسم منیر ہے انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا تقریباً دو مہینے پہلے لیکن جب ان کو لیفٹنر جنرل بنایا گیا تھا تو اس وقت یہ ملک میں نہیں تھے تو دو مہینے بعد ان کو بیجز لگے تھے تو اس وجہ سے ان کی قسمت نے ساتھ دیا اور یہ اتنا پاس آگئے اور یہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف بھی بن سکتے 29 نومبر کو جنرل کمر جوید باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے اور آسم منیر نے ہونا ہے 27 نومبر کو تو یعنی کہ دو دن کا صرف فرق ہے لیکن جو وسیم اشرف ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے 19 تاریخ کو تو پاکستان آرمی کے جو ایکچول موسٹ سینئر آفیسر ہیں لیفٹینر جنرل وسیم اشرف ان کا تعلق 76 لونگ کور سے ہے اور یہ جو ہیں کرنٹلی ڈریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز ہیں اور پریویسلی انہوں نے صدرن کمانڈ کے یہ کمانڈر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کور کمانڈر ملتان کے عدے پر بھی کام کر چکے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو لیفٹینر جنرل وسیم اشرف ہے ان کے نام کیوپر گور جو ہے کیا جا رہا ہے لیکن یہ کسی کی گوڈ بک میں نہیں ہے پاکستان کے اندر ہر آنے والے دن کے ساتھ بچینی بڑھتی جاری ہے کہ جی نیا آرمی چیف جو ہے اس کا اعلان کب کیا جائے گا لیکن اعلان نہیں ہو رہا بتایا جا رہا تھا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا پھر کہا دوسرے ہفتے میں ہو جائے گا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس پچیس نومبر تک اعلان ہوگا اب جو چیزیں پاکستان کے صافی بتا رہے ہیں ان کے مطابق یہ جو حکومت ہے یہ لیفٹنر جنرل وسیم اشرف کو نیا آرمی چیف نہیں لگانا چاہتی اسی وجہ سے جو سمری ہے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اگر دیکھیں انیس طریق کو لیفٹنر جنرل وسیم اشرف نے ریٹائر ہونا ہے اگر ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے ایک سمری تیار کر کے بیج دی جاتی ہے تو لیفٹنر جنرل وسیم اشرف جو ہے وہ پاکستان کے نئے آرمی چیف بن سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ سمری انیس نومبر سے ستائیس نومبر تک چلی جاتی ہے تو اس دوران لیفٹنر جنرل آسم منیر سینئر موسٹ ہوں گے لیکن اگر سمری ستائیس نومبر کے بعد جاتی ہے تو پھر ایسی صورتحال میں جنرل سہر شمشاد مرزا سینئر موسٹ ہوں گے وزیراعظم چاہے اور یہ حکومت چاہے تو ستائیس طریقے بعد سمری بیچ کر بھی لیفٹنر جنرل آسم منیر ان کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے اب صورتحال یہاں پر بڑی انٹرسنگ ہو گئی ہے یہ جو ایک نیا نام اس میں ایڈ ہوا ہے لیفٹنر جنرل وسیم اشرف کا یہ جو ہے ایک نیا ایڈیشن ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے ہی یہ کابل افسر ہیں انہوں نے جو کمانڈر سدرن کمانڈ یہ رہے ہیں وہاں پر انہوں نے بڑا ہی کہتے ہیں کہ ایکسیلنٹ کام کیا ہے جو شرپ سندہ ناصر تھے پاکستان کے جو آرمی کے ایکٹ کی جو رولز ہیں ان کے اندر کہ وہ سی مشرف صاحب جو ہے وہ اگر آج ریٹائر ہو رہے ہیں تو دو دن پہلے اگر ان کو آرمی چیف کے لیے نامزد کر دیا جاتا ہے تو کیا وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف بند سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا حق بنتا ہے ایک آپ نے چیرمنٹ جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی بھی لگانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک بندہ آپ کچھ آئیے تو وہ آپ آسر منیر کو یا ساہر شمشاد مرزا کو بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ